موسیقی ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنے اوپر پروں کو کھولے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے انہیں اللہ ہی نے فضا میں روکے ہوئے ہیں بے شک ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے ناظرین نیسایت میں اللہ رب العالمین نے پرندوں کا ذکر کر کے مجھے اور آپ کو مجبور کیا اس بات پر کہ ہم اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کریں پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلاتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے یہ پھیلانا جو ہے صف کہلاتا ہے اور سمیٹ لینا قبض کہلاتا ہے یعنی دوران پرواز پرندوں کو تھامے رکھنے والا کون ہے جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا یاللہ رب العالمین ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ یہ پرندے جو بغیر کسی سپورٹ کے بغیر کسی سہارے کے بغیر کسی اور چیز کے وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے بس صرف اور صرف پروں کے ذریعے سے آسمان پر روکے ہوئے ہیں وہ زمین پر گرتے نہیں ان کو روکنے والا کون ہے یہ اللہ رب العالمین ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کی قدرت میں اللہ کی خلقت میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس چیزوں کی طرف دھیان دے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وفات کے بعد میت کی آنکھوں کا بند کرنا ہاں ناظرین یہ بھی ایک سنت ہے یہ ایک مسنون عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِذُ الْبَصَرَةِ کہ جب تم فوت ہونے والے کے پاس موجود ہو تو اس کی آنکھیں بند کر دو کیونکہ نظر روح کا پیچھا کرتی ہے یعنی جب آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ سکرات الموت کی حالت میں ہوتے ہیں سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں جب ان کی وفات ہوتی ہیں تو نظریں اوپر کی طرف جاتی ہے نظریں اوپر کی طرف جاتی ہے یعنی نظریں یہ جو ہے روح کا پیچھا کرتی ہے اور جب روح نکل جاتی ہے تو پھر بندے کے اندر آنکھیں بند کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہاں کوئی بھی حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی سلمہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس گئے یعنی جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی یعنی امی سلمہ کے جو شوہر تھے ابو سلمہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی تو آپ نے اسے بند کر دیا اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے اور اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہدا دلیلن علی الاستحباب کہ یہ مستحب ہونے کی دلیل ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مییت کی آنکھوں کا بند کرنا یہ مستحب عمل ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج ہم بات کریں گے جنات و شیاطین پر ایمان کے تعلق سے دیکھئے اللہ تعالی نے جتنی چیزیں کتاب و سنت میں ذکر کی ہے ان پر ایمان لانا واجب ہے جیسے ہم نے دیکھا ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں اس کو ہم نے دیکھا آج ہم دیکھیں گے شیطان اور جنات پر ایمان لانے کا مفہوم شیطان و جنات پر ایمان لانے سے مراد قرآن و سنت میں ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس پر من وعن بلا تعویل و تغیر کے کامل ایمان رکھنا شرع عقید واسطیہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنات پر بھی ایمان واجب ہے کیونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے اور در حقیقت ان پر ایمان میں جنات پر ایمان شامل ہے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر فلسفہ اور عقلیہ لوگوں نے عقلیہ کی ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ پر افترہ پردازی کرتے ہوئے جنات کے خارجی وجود کا انکار کیا اور انہیں محض ایک بدی کی طاقت قرار دیا یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنات دنیا میں ہے ہی نہیں بس ایک بدی کی طاقت ہے جو جنات ہے تو قرآن و حدیث میں اس کی تردید آئی ہے اور یہ سخت قرآن و حدیث سے اس کا رد ہوتا ہے اسی طرح شیخ الاسلام میں امین تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل السنہ والجماعہ اور ہر مسلمان گروہ نہ تو جنات کے وجود کی مخالفت کرتا ہے اور نہ ہی اس بات کی مخالفت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرف بھی مبعوث فرمایا تھا یعنی آپ تمام انسانوں اور جنات دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے اور صلفِ کتاب و سنت اور صلفِ امت کا اس پر اجماع ثابت ہے اور آخری قول صالح بن فوزان حفیظہ اللہ کا ہے جو فرماتے ہیں کہ جس نے جنات کے وجود کا انکار کیا وہ کافر ہیں کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تقذیب کرنے والا جبکہ جنات کے وجود پر امت کا اجماع ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں